علم کی سب سے بہترین دلیل ایک جنوں میں کا جو افریت تھا بہت زیادہ طاقتور جن کھڑا ہوا آپ اپنی جگہ سے کھڑے نہیں ہوں گے کہ میں تخت لے آؤں گا سیکڑوں میل کے فاصلے سے یا دربار برخواست ہونے سے پہلے لے آؤں گا اور میں قوی بھی ہوں اور امین لیوں میرے پاس قوت بھی اور امانت دار بھی میں ہوں ایک علم والا وہاں تھا جس کے پاس کتاب کا ایک مخصوص علم تھا اس نے کہا کہ تو کیسی بات کرتا ہے دربار برخواست ہونے میں کافی ٹائم لگ سکتا ہے میرے پاس کتاب کا ایک علم ہے میں اس علم کے وریع اس مادی شئے کو سیکڑوں میل کے فاصلے سے چشم زدن میں لاسکتا ہوں پلک جھپکتا ہی لاسکتا ہوں اور اس کی زبان سے یہ بات نکلی ہی تھی کہ تخت آ گیا فلم ما رآہو مستقرن اندہو دیکھا کہ پلیس بی فور ایم ان کے سامنے تخت رکھا آج کہتے ہیں کہ ہم نے جنات کو کنٹرول میں کر رکھا ہے ہم جنات سے کام لیتے ہیں تو کوئی بڑی بات نہیں ہے جنوں سے زیادہ طاقت قلم کے اندر ہے سوال یہ ہے کہ وہ علم کونسا ہے قرآن نے نہیں بتایا دونڈو دونڈو قرآن میں تو سب کچھ ہے لیکن اتنا ہے کہ وہ کوئی علم تھا اور اللہ تبارک و تعالی نے یہاں علم کو نکرہ استعمال فرمائے نکرہ تفخیم کے لیے نکرہ تفخیم کے لیے ہے تعظیم کے لیے ہے کہ کوئی بہت عظیم علم تھا قال بتائیے آج تصویریں آ جا رہی ہیں آوازیں ہم سن لیتے ہیں ہزاروں میل کے فاصلے سے لیکن ابھی تک سائنس اس مقام پر نہیں پہنچی ہے کہ سائکڑوں میل سے کوئی مادی شئے بہیعت قضائیہ سائکڑوں میل کے فاصلے سے ہم تک پہنچ جائے ایسا نہیں ہے وہاں وہ کونسا علم تھا کتاب کا جس علم کے ذریعے سائکڑوں میل کے فاصلے سے قرآن حکیم کہتا ہے کہ مادی چیز اٹھ کر حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس آگئے گویا جنوں سے زیادہ طاقت علم کے اندر ہے یہ علم کی عظمت پر ایک انتہائی شاندر دلیل ہے جو قرآن حکیم میں دیئے